بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کو امداد دی جاتی ہے ہر مہینے اس طرح کا ایک پلان جو ہے سپین نے بھی تیار کیا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا جائے گا دوزر بائیس میں اور سپین بھی اور ممالک میں شامل ہو جائے گا یورپین میں جو کہ سوشل سروس میں خاص اور بچوں کے بارے میں جو ہے وہ ہر مہینے امداد دیتے ہیں پہلے بھی تھی لیکن وہ کچھ اور کٹاگری کی تھی ہر چھ مہینے بعد آپ کو کچھ رقم ڈالی جاتی تھی فری بچے کے حساب سے اور سال میں دو مرتبہ لیکن اب ہر مہینے کا یہ پلان ہے اور اس پلان کی مزید وضاحت سامنے آئی ہے دوزر بائیس میں یہ شروع ہونے وجہ آ رہا ہے کون اپلائی کر سکتے ہیں کس طرح اپلائی کرنا ہے اس پہ میں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیلی تمام ڈیٹیل بتاؤں گا ویسی اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا لنک کو بھی کلک کر کے سپین لینگویج میں ہے اور وہاں پہ آپ خود بھی ریڈ کر سکیں گے لیکن میں آپ کو اس میں مزید ڈیٹیل تفصیلی بتا رہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے الیجیبیلٹی کس کو قرار دیا ہے انگریس و منیوہ بیتال جو لوگ آل ریڈی لے رہے ہیں ان کو تو ڈریکٹلی اس امتاد میں ڈال دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید لوگ جو سمجھ دیا ہے کہ وہ علی جی بلا ہے اس کے لئے وہ علیہ دا سے اپلائی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں کتنی ملے گی کن کو ملے گی اس میں اگر آپ کا ایک بچہ ہے اور اس کی عمر ہے زیرو سے تین سال کے درمیان تو آپ کو ہر مہینے سو یورو ملیں گے اگر آپ کا ایک بچہ ہے جو تین سے چھ سال کے درمیان ہے اس کے ہر مہینے آپ کو ستر یورو ملیں گے اگر ایک بچہ آپ کا جو ہے وہ آٹھ سے اٹھارہ سال کے عمر کے درمیان ہے سوری چھے سے اٹھارہ سال کے عمر کے درمیان ہے تو پھر آپ کو چالیس یورو ہر مہینے کے ملیں گے اس میں فیملیز کا کیا دیکھا جائے گا جس کی وجہ سے ان کو یہ رقم دی جائے گی وہ بھی ڈیٹیل سامنے آ چکی ہے دو اگر بڑے ہیں اور ایک ان کا بچہ ہے یعنی کہ والدین ہے اور ایک بچہ ہے تو ان کا جو رنتہ ہے وہ ستائیس ہزار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سلانہ اگر آپ کے دو بڑے ہیں اور دو ہی آپ کے بچے ہیں تو بتیس ہزار ایک سو سے زیادہ آپ کا رنتہ سلانہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ سولو مادرے ہیں یا سولو پادرے ہیں اور آپ کا ایک ہی بچہ ہے تو پھر آپ کا پچیس ہزار ساتھ سو سے زیادہ رنتہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ سولو مادرے ہیں یا سولو پادرے ہیں اور آپ کے دو بچے ہیں تو تیس ہزار آٹھ سو سے زیادہ آپ کا رنتہ سلانہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ الیجیبیلٹی ہے اس امداد کو اپلائی کرنے کے لیے اب یہ امداد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلیس و منیمہ بیتال جو ہے وہ اور یہ جو کارگو دیخوز دی یہ جو نئی امداد انہوں نے انونس کی ہے یہ جو ہے یہ سوری دہ سوسیال یعنی کہ اس کا جو زیلی ڈپارٹمنٹ ہے سیپے بھی جس کو بولتے ہیں آپ نے وہاں پہ اس کو اپلائی کرنا ہے اس کا دائرہ کار آنے والے وقت میں بڑھایا جا سکتا ہے انس کے آفس میں بھی انسیٹویٹو نیسنال سہوری دہ سوسیال کا جو سپیشلی فیملیز کے لیے اور میتریمونیوں اور اس طرح کے پترنیداد اور میترنیداد کی ایودہ یہ تمام امداد انہوں نے جو دیتے ہیں اس میں بھی انہوں نے جیسے یہ انونس ہوگی تو وہاں پہ بھی یہ آپ اپلائی کر سکیں گے لیکن فی الحال سیپے میں ہی کر سکیں گے لیکن دوہزار بائیس میں یہ شروع ہوگی ابھی آپ وہاں پہ نہ جائیں نہ ہی سیتا لیں اور وہاں پہ جانے کے بھی ضرورن ہے دوہزار بائیس میں جنوری میں یہ آپ امداد اپلائی کر سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں کا انگریس اور منیویہ بطال آر ایڈی آر ہے ان کو یہ ایٹومیٹکلی اگر وہ ایڈ کرتے ہیں اپنا اس میں تو آؤ ان کو ملنا شروع ہو جائے گی کیونکہ ان کی تمام ڈیٹیل جو ہے آر ایڈی سیپے کے باس مجود ہے اور آپ کو یہ امداد جو ہے ایٹومیٹکلی ایڈ ہونے کے بعد ملنا شروع ہو جائے گی بلا شبہ یہ ایک اچھی امداد ہے امید ہے کہ حکومت اس میں سیم اسی طرح سے کام کرے گی جس طرح انگریس اور منیویہ بطال میں کیا گیا جس طرح مستحق لوگ تھے ان کو یہ دی گئی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اتراز کرتے ہیں کہ ان کی فائلوں پہ کام نہیں ہوا علاقہ ان کا رنتہ کافی کم تھا لیکن ان کے لیے بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لازمی اپلائی کریں ان کے اس امداد میں بچوں کی جو خاص طور پہ امداد ہے اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں تو لازمی طور پہ اپلائی کریں جو اس الیجی بیلٹی پہ پورا اترتے ہیں تو دوستو اس سے ریلیٹڈ اگر کیو کیسچن ہو آپ کے ذہن میں تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی